میں دجال ہوں مجھے ان قریب یہاں سے خروج کی اجازت مل جائے گی میں یہاں سے نکل ہوں اور سمندر کی لہریں ایک مہینے تک ادھر 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 دھکیلتی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلا وہ کس راستے پہ جا رہا ہے اور بال اتنی کسرت سے تھے کہ اس جانور کا اگلا اور پچھلا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس کا اگلا کون سے اور پچھلا کون تو ہم نے ایک بھاری بھرکم قد کا ایک آدمی دیکھا جس کو گھٹنوں سے لے کے ٹکنوں تک لوہے کی زنجیر میں باندھا گیا سبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے اوپر غالب آ چکے ہیں اور تمام عرب نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نماز پڑ چکے تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکرائے اور مسکرائے لوگوں سے فرمایا کہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں پھر پوچھا جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بٹھایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا اللہ کی غسم اس وقت نہ تو میں نے تمہیں کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے بٹھایا ہے نہ کسی چیز سے ڈرانے کے لیے بٹھایا ہے بلکہ میں نے تمہیں بتانے کے لیے بٹھایا ہے کہ تمیم داری جو کہ پہلے عیسائی تھا اب وہ مسلمان ہو گیا ہے اس نے مجھ سے بیٹھ کی اور اسلام میں داخل ہو گئے اس نے مجھے ایسا واقعہ بتایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں بتاتا رہتا ہوں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ قبیلہ لخم اور قبیلہ جزام کے تیس آدمی تھرٹی تیس آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاد کے سمندر پر وہ لوگ روانہ ہوئے اور سمندر کی لہریں ایک مہینے تک ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دھکیلتی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلا وہ کس راستے پہ جا رہے ہیں اپنا راستہ گنگ کر بیٹھے ایک سمندر کی لہریں ادھر لے جاتی کہ گزر نہیں جاتی پھر وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے ہیں جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے اور بال اتنی کسرت سے تھے کہ اس جانور کا اگلا اور پچھلا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس کا اگلا کون سے اور پچھلا کون سے وہ جب قریب آیا تو ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو کون ہے تو کیا چیرے اس نے کہا میں جساسہ ہوں میں جساسہ ہوں پوچھا جساسہ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا اے لوگوں خانقہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے تمہاری خبروں کے بارے میں بڑا تجسس رکھتا ہے ادھر جاؤ تو جساسہ نے یہ کہا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دھرے کے پاس نہیں وہ کون ہوگا لیکن ہم دے اور اس خانقہ میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک بھاری بھرکم قد کا ایک آدمی دیکھا جس کو گٹھنوں سے لے کے ٹکھنوں تک لوہے کی زنجیر میں باندھا گیا تھا اور اس کے ہاتھ اس کی گرزن کے ساتھ بندے ہوئے تھے نیکے بھی بردن ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے ہم نے پوچھا تیرا ناسو تو کون ہے اس نے کہا میرا تمہیں پتہ چل جائے گا میرا تمہیں جلد پتہ چل جائے گا پہلے ہی بتاؤ تم کون ہو ہم عرب سے آئے ہیں ہم جہاز میں سوار ہوئے توفان آ گیا ایک مہینہ ادھر سے ادھر ہوتے رہے پھر کشتی میں بیٹھ گئے جزیرے میں آئے پھر وہ جانور ملا جس کے اگلے پیشے کا پتہ ہی نہیں چل رہا بال اتنے تھے اس نے کہا میرا نام جساسا ہے اور اس نے کہا کہ تم ہم سے ملنا چاہتے ہو تو ابھی بھی ہم تو بارے پاس آئے ہیں اور کون ہو تم کس طرح کی باتیں ہوئیں اب اس نے سوالات کی جو اندر جکڑا ہوا بندہ تھا اس نے سوالات کی پہلا سوال تم مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ بیسان ایک جگہ کا نام ہے جو اسرائیل میں ہے تم بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا بھئی پوچھنا چاہتا ہوں اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں انہوں نے کہا بلکل آتے ہیں تو اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب بیسان کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے اس کے بعد اس نے پوچھا بتاؤ تبریہ کی جھیل کے بارے میں انہوں نے پھر پوچھا اس جھیل کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو گوئی اس میں پانی ابھی ہے یا نہیں بہت پانی ہے تو وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تبریہ کی جھیل خوشک ہو جائے گا اس کے بعد تیسرا سوال پوچھا زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ زغر کے چشمے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو کہ بھئی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے اپنے کھیتوں کو سہراب کرتے ہیں اس نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہد والے شہر والے اس پانی سے اپنے کھیتوں کو سہراب کرتے ہیں پھر اس نے کہا اچھا مجھے نبی الامیین نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ تو اس نے جواب دینے والا نے کہا وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ آ گئے ہیں اس نے پھر پوچھا کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی تو ہم نے کہا ہاں پوچھا انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے اوپر غالب آ چکے ہیں اور تمام عرب نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے جھکڑے میں بندی نے کہا کہ ہاں ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کو قبول کر لیں یہ سارے ہی بات کے بعد اب آخر میں اس نے کہا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں دجال ہوں مجھے ان قریب یہاں سے خروج کی اجازت مل جائے گی میں یہاں سے نکل آؤں صحیح مسلم پر اب اس حدیث شریف میں ایک بات تو پکی معلوم ہو گئی کہ دجال زمین کے اوپر ہی کہی ہے یہ تو پکی بات معلوم ہو گئی اور جزیرے میں ہیں سمندر کے قریب کوئی جزیرہ سمندر کے ساتھ وہاں پر ہیں اب دجال کے سوالات پر غور کرتے ہیں اب سب سے پہلے بیسان کا باق بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مشہور صحابی حضرت شرجیل بن حسنہ نے فتح کیا تھا اس وقت سے لے کر انیس سو چوبیس تک یہ سلطنت عثمانیہ میں رہا فلسطین کا حصہ رہا خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو یہ بیسان کے علاقہ ارزن کے اندر چلا گیا انیس سو پینٹالیس تک اردن کا حصہ رہا مئی انیس سو پینٹالیس میں اسرائیل نے بیسان کو اپنے قبضے میں کر لیا اور ارزگرد کے کچھ علاقے اپنے قبضے میں کر لیا ابھی تک یہ اسرائیل کے اندر ہے قدیم زمانے میں یہ علاقہ کھجور کے باغات کے لیے بہت مشہور تھا جس کی تصدیر صحابہ نے بھی کی اس حدیث میں بھی ہوئی لیکن آج سے کچھ سال پہلے چھے سو چھبیس حجری تک معجم البلدان اس کے لکھنے والے علامہ یاقوت حموی فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں اس درختوں نے پھل دینے بند کرنے ہیں یعنی دجال کی یہ والی نشانی بیسان کے درختوں میں پھل نہیں لگیں گے یہ کئی سو سال پہلے پوری ہو چکے ہیں دوسرا سوال دجال نے جو صحابہ سے کیا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کیا وہ کیا تھا بہر تبریہ کا پانی ہے یا نہیں اس وقت تو تھا لیکن آج اس وقت جو ہے یہ بہر تبریہ کہاں ہیں اسرائیل کے شمال مشرق میں ارزن کی سرحت کے قریب یہ بھی اسرائیل میں ہے اور اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور زیادہ زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے اور اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے اس وقت اسرائیل کا قفضہ ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا پانی بڑی تیزی سے کم ہو رہا ہے اب تیسری بات پر آئیے اس نے پوچھا زغر کا جو چشمہ ہے اس کے پانی کا حال کیا ہے اور اس کی کھیتوں کی سرابی کا حال کیا ہے ابھی زغر کا چشمہ یہ کیا ہے بہت ذرا غور کیجئے گا زغر حضرت لوت علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے زغر ان کی دو بیٹییں تھیں ایک کا نام تھا ربا 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 یا ربا ربا ہوگا ربا اور زغر جب ربا کا انتقال ہوا تو تطفیر ایک کوئے کے پاس ہوئی تو اس کو عین ربا کہا گیا ربا کا چشمہ اور جب زغر کا انتقال ہوا تو زغر کی تطفیر ایک اور کھوے کے پاس ہوئی تو اس کوئے کا نام پڑ گیا زغر کا چشمہ عین زغر تو یہ جگہ بھی آج کہاں ہے اسرائیل میں ڈیٹ سی کے بالکل قریب مشرق میں ہے تو تینوں جگہ اسرائیل میں ہے اور اس کا پانی جب خوشک ہوگا تو فوری طور پر دجال کا خروج ہو جائے گا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے